اسلام علیکم کچن وید محروب میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی تیستی لاہوری چلگا کی ریسیپی لائی ہوں بہت آسانی سے یہ تیار ہو جائے گا اسے بنانا بلکل مشکل نہیں ہے آئیے اسے بنانے کے لئے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے لاہوری چلگا تیار کرنے کے لئے میں نے ایک سے ڈیڑھ کلو تک یہ سابت چکن لے لیا ہے اور اچھی طرح سے اسے ساف کر کے دھو لیا ہے مسالوں میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے نمک حسبے ضائقہ رکھیں لال میرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون یا حسبے ضائقہ رکھیں حلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر دھنیا پاوڈر جائفل جویتری پاوڈر ہاف ٹی سپون اس کی ریسیپی اوپر آئے بٹن کو کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے چیلنل پر شیئر کی ہوئی ہے کالی میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 پلس ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون سفید میرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون زردہ کلر ہمیں چاہیے ہوگا 1 فور ٹی سپون لیسن ادرک پیسٹ 1 پلس ہاف ٹیبل سپون سرکہ 1 فور کپ گرین چیلی پیسٹ یا چاپ کی ہوئی آپ لے لیں 1 ٹیبل سپون دہی ہاف کپ اور ایک ادد انڈا چاہیے ہوگا سب سے پہلے اس چکن کے اوپر اس طرح سے میں چھوڑی کی مدد سے کٹس لگا لوں گی ان کٹس کو لگانے سے مسالہ چکن کے اندر تک جذب ہو جائے گا اس طرح سے تمام چکن پر کٹس لگا لیں اب ایک ادد میں بڑا برطن لے لوں گی اس میں دہی لیسن ادرک پیسٹ پی سی ہوئی ہری مرچیں سرکہ یہ تمام مسالے انڈا اور زردے کا رنگ ڈال دوں گی اور وزکر کی مدد سے مکس کر لوں گی تمام مسالے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہیں اب میں یہ چکن لوں گی اور اس کے اوپر اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے مسالہ لگا دوں گی اب اس چکن کو اس طرح سے میں دھاگے سے باند دوں گی باقی کا مسالہ بھی چکن کے اوپر ڈال دیں اور اسے پلاسٹک ریپ کر کے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے رکھ دیں اسے میں اب فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں ہاتھ کی مدد سے ایک دفعہ دوبارہ چکن کے اوپر تمام مسالہ لگا دوں گی اب چکن کو میں سٹیم کروں گی اس کے لئے میں نے سٹیمر میں پانی ڈال دیا ہے ڈھک کر اسے اوبال دلا دوں گی ہائی فلیم پہ میں نے پانی کو اوبال دلا دیا ہے جب اُبل جائے پانی تو اس میں جالی رکھ دیں اور یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن رکھ دیں اور تقریباً تیس سے پانی ڈال دیس مینٹ میڈیم فلیم پر ڈھک کر اسے سٹیم ہونے رکھ دیں پانی ڈال دیس مینٹ ہو چکے ہیں چکن بہت اچھی طرح سے سٹیم ہو گیا ہے اب میں اسے نکال لوں گی الگ پلیٹ میں رکھ دوں گی اور دس سے پندرہ مینٹ کے لیے اسے ایسے ہی پڑھا رہنے دوں گی پندرہ مینٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے دیپ فرائے کروں گی اس کے لیے میں نے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پر اور میڈیم فلیم پر ہی اب میں اس تمام چکن کو چاروں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کر لوں گی اچھی طرح سے پلٹ کر چاروں طرف سے اسے فرائے کر لیں تاکہ ہر طرف گولڈن براؤن کلر آ جائے بہت اچھے سے چکن گل چکے ہیں اب میں میں اسے نکال لوں گی اور الگ پلٹ میں نکال لوں گی لاہوری چرگہ بہت اچھے سے تیار ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھی طرح سے اندر تک یہ مکمل طور پر گل چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ارام سے ٹوٹ رہا ہے اوپر سے کرسپی ہوگا اندر سے یہ جوسی ہوگا بہت ٹیسٹی تیار ہوا ہے اسے آپ دہی کی چٹنی املی کی چٹنی کیچپ یا اپنی مرضی کی سوس کے ساتھ سرف کریں آج میں نے آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لاہوری چرگہ کی ریسی بھی بتائی ہے بہت ہی آسانی سے یہ گھر پر تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اسے آپ بنائے اور انجوائے کریں اور مجھے کمنٹس میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ